دوستو اگر آپ لوگوں نے یو پی لیکپال کا اقزام دیا ہے یا نہیں دیا آپ کسی بھی گورنمنٹ اقزام کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو کو ضرور دیکھیں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو یو پی لیکپال کے اقزام کی بھرتی ہے پنج پرسی یوینہ بن گئی ہے آخر اس کا کیا شٹیٹس چلا ہے آخر سرکار یا آئیوگ اس کے لیے کیا چاہ رہا ہے اور بچے جو بہت زیادہ پریسان لیں لگاتار ٹرین چلا رہا ہیں ٹیوٹر پر اس کا کوئی اثر سرکار پر یا آئیوگ پر دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے آخر اس بھرتی کو لے کر سرکار کی منصہ کیا ہے تو آپ کو بتانا چاہوں گا سب سے پہلے کچھ ایمپورٹنٹ ڈیٹ سے آپ کو تھوڑا بیک میں لے چلتا ہوں سب سے پہلے جب یہ بیکنسی کا شٹیٹس شٹارٹ کیا گیا تھا تو سب سے پہلے جو لیکپال کے لیے یہ پہلی بار یو پی ٹر پل سی پیٹ کا اقزام کب ہوا تھا اگست دوہزار اکیس میں یہ اسٹارٹ ہوا تھا آج کدھنی چل لے یہ دوہزار چوبیس سیدھی سمجھنے کی بات ہے بالکل اس کے بعد منص پر اکچہ کب ہوتی تھی بہت زیادہ کہہ سکتے ہیں بہت زیادہ ٹرین چلانے کے بعد بہت سارے دھرنا پردستان کے بعد جولائی دوہزار بائیس میں لگ بگ مان سکتے ہیں ایک سال بعد آپ کا یہ اقزام ہوا تھا یعنی لیکپال کے لیے جو پیٹ کا اقزام ہوا تھا تو دوہزار اکیس میں ہوا تھا اور جولائی دوہزار بائیس میں پورے ایک سال بعد اس کا جو منص اقزام ہوا تھا اس کے بعد ہائی کوٹ میں لمبت کب تک معاملہ رہا دسمبر دوہزار تیس تک اس کے سٹوڈنٹ اس کے ریزلٹ کو لے کر بیٹ کرتے رہے کہ آگر کب ریزلٹ آئے گا کبھی ایک کوسٹن بڑھ گیا کبھی ایک کوسٹن گھڑ گیا اس طریقے کا آنسر کی میں بیواد دیکھنے کو ملا کئی بار بیواد داندر کی کبھی کئی بار کوٹ میں کیس چلا کئی بار الگ الگ پرسنوں کو لے کر یاجکائیں دائر کی گئی تھی آج بھی ہیں لیکن آپ کو یہ بتا رہا ہوں تو کل ملا کر ایک سال سے زیادہ قسمیں بیٹ گیا ہائی کوٹ میں لمبت میں یعنی جولائی دوہزار بائیس سے کی یہ بات تھی اور کب تک کونچ گی تھی دسمبر دوہزار تیس کی اگر آپ دیکھیں گے یہ ساتمہ مہینہ ہے اور یہ بارمہ مہینہ ہے تو ایک سال پانچ مہینے تک کہاں تک رہا یہ ہائی کوٹ میں لمبت رہا معاملہ اس کے بعد یہ پورا ریزلٹ کب آیا تو ریزلٹ آیا کل ملا کر تیس دسمبر دوہزار تیس کو ہم کو اس کا ریزلٹ دیکھنے کو ملا لگوک کئی مان سکتے ہیں جو جولائی دوہزار بائیس میں لگوکہ ڈیلھ سال بعد اس کا ریزلٹ دیکھنے کو ملا تھا مینس ایکزام کے بعد اس کے بعد بہت سارے سٹوڈنٹ پرسان ہوتے رہے کہ اب انہیں جوائننگ دی دی جائے گی تو کل ملا کر ایک مہینے تک میں ایک تیس جنبری دوہزار چوبیس کو جوائننگ دے دی گئی لیکن اب یہ سمہاروں ہونا جا رہا تھا سب کو صحیح جل رہا تھا سٹوڈنٹ کافی زیادہ خوستے لیکن سرگار یا کہہ سکتے ہیں آئیوگ یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ سٹوڈنٹ کو جوائننگ دے دی جائے پھر کیا ہوا پھر اس طریقے کی خبر ہمیں دیکھنے کو ملی نب چائنت لیک پالوں کو نیوکتی پتر باٹنے پر روک بس یہیں سے جو آٹھ ہزار سٹوڈنٹ کے پریوارتیں یہیں سے ان کا دل ٹوڈ گیا کل ملا کر یہ کیا معاملہ تھا سب ہی کی جو نیوکتی پتر بٹنا تھے سات تیرہ فروری کو تو اس پر بھی روک لگا دی یہ کوٹ کیس کی وجہ سے کل ملا کر یہ بھرتی پھر سے اٹک گئی آج کتنی داری ہے کہ اگر آج ہم بات کریں تو پندرہ مئی آج پندرہ مئی جو ویڈیو بن رہا ہے تو پندرہ مئی کو بن رہا ہے آگر آپ دیکھتے ہوں گے سولہ مئی کو دیکھتے ہوں گے لیکن سولہ مئی مان لیں تو کتنے دن ہوگئے تو آپ مان کیسے رہے ہیں لگو چار سال ہونے جا رہا ہیں ابھی بھی اس لیک پال بھرتی کا کوئی بھی کہہ سکتے کچھ بھی پتا نہیں ہے لیکن اگر ہم بات کریں کہ آگر سرکار ایسا کیوں کر رہی ہے یا پھر آئیوگا ایسا کیا کر رہا ہے یا کوٹ میں کیوں لے اٹکا پڑا ماملہ کیا ہو سکتا ہے دوستو اس کی جو سب سے زیادہ possibility لگ رہی ہے جب کوٹ کیس میں گیا ہے تو سب سے زیادہ possibility لگ رہی ہے کہ revise result کی اس کا جو revise result آ سکتا ہے کیونکہ result جو بہت ساری آنترکی کو لے کر بیواد تھا اور حالہ کوٹ میں اس چیز کو لے کر اٹکا بھی پڑا تھا ماملہ تو جو زیادہ تر چانس لگ رہے ہیں کس کے revise result کے چانس لگ رہے ہیں اس کے علاوہ ایک پرسینٹ میرے ساپ سے ایسا نہ ہو ایک پرسینٹ چانس یہ بھی لگ رہے ہیں کہ پوری طریقے سے بھرتی کو رد بھی کیا جا سکتا ہے اب ایسا نہیں کہ آپ کومنٹ بکس مجھے گالی دینے لگے کیونکہ اس طریقے کا ماملہ بیڈیو ایکزام کے ثروب بھی ہوا تھا 2018 کا جو بیڈیو کا ایکزام تھا سب کچھ صحیح تھا سب کچھ ماملہ ایک دم بڑی طریقے سے چل رہا تھا سب کے ڈیوی بھی ہو گئے تھے لیکن کیا ہو گیا تھا ڈیوی کا ماملہ مطلب ڈیوی کے لیے سب کو بلایا گیا تھا لیکن وہ بھی پوری طریقے سے کینسل کر دیا گیا تھا اب سرکار بدلے گی اور اگر مان لو جیسے 2014 میں اب کا یہ election ہو چل رہا ہے اس کا جب result آ جائے گا 4 جون کو اس کے بعد نئی سرکار بنے یا یہی سرکار رہے تو آگے اس کا فیصلہ لیا جا سکتا ہے ابھی تک ماملہ اٹھکا پڑھا ہے کوٹ میں میرے حساب سے زیادہ تر چانس کے ریوائز result کے لگ رہے ہیں otherwise یہ result اتنا زیادہ اٹھکا نہیں رہتا اور ایک پرسینٹ آپ مان کے چل سکتے ہیں اگر ایک پرسینٹ بھی آپ کم رکھیں کیونکہ آپ ہو سکتا ہے کمن بکس میں مجھے گلے ہانے لگیں لیکن سچی بات یہ ہے میرے حساب سے جو مجھے لگ رہا ہے وہ اپنی بات بتا ہوں 0.01% چانس کس کے لگ رہا ہے پوری طریقے سے یہ لیکپال کی بھرتی کینسل بھی ہو سکتی ہے تو ایسا نہ ہو کیونکہ بہت سارے سٹوڈینٹ جن کے جیسا کہ آپ سب کو پتا میں نے بھی لیکپال اگزام کی تیاری کر آئی تھی بہت اچھی طریقے سے آپ کو پڑھایا تھا میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ مجھ سے پڑھے ہوئے سٹوڈینٹ کا سلیکسن ہو اور اچھے جوب کریں لیکن کیا کریں اب اس طریقے کا معاملہ ہمیں دیکھنے کو ملا جو کافی نراث جنک ہے دوستو آپ کے مطابق کیا لگتا ہے آپ کومنٹ باکس میں مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ کیوں معاملہ اتنا اٹکا پڑا ہے لیکن جو میں نے آپ کو سمجھایا کہ پنچ پرسی یوینہ کی طرح لیکپال کا ریزلٹ بن چکا ہے تو امید ہے یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور جتنا زیادہ ہو سکتا اس ویڈیو کو شیئر کریں اسی طرح کی جانکاری کے لئے چینل کو ہمارے سبسکرائب ضرور کر لیں مرلتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہند جائے بھار